دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک سبینہ نام کی لڑکی کا ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کو پتا چل جائے گا کی گھر کیوں ٹوٹتے ہیں بسے بسائے گھر تبا اور برباد کیوں ہوتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے اس لئے دوستو آج کا یہاں ویڈیو آپ کے لئے بہت خاص ہے اور خاص کر کے اس ویڈیو کو ہماری اسلامی ماں اور بہنیں آخر تک ضرور دیکھیں ان سے اللہ آپ کی آنکھیں کھل جائے گی اور آپ کا گھر تباہ ہونے سے بس جائے گا اور اگر آپ کو ہمارا یہاں ویڈیو ذرا بھی پسند آئے تو آپ اس کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا یہاں ویڈیو پہنچ جائے اور کسی کا گھر ٹوٹنے سے بس جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو سبینہ نام کی ایک لڑکی ہے جنہوں نے اپنا ایک بہتی خوبصورت واقعہ ہم کو بیٹا ہے جس کو سننے کے بعد ہم کو لگا کہ اس واقعے کو آپ لوگوں میں بھی سیر کرنا چاہیے اس لئے ہم آج کا یہ ویڈیو خاص آپ کے لئے بنا رہی ہیں سبینہ کہتی ہے کہ ایک دن صبح صبح میرے اور میرے سوہر کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا مجھ کو بہت زیادہ گصہ آیا اور میں نے گصے میں بول دیا کہ آج تک میں نے بہت بردست کیا ہے بس اب ایک منٹ بھی میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی میرا سوہر بھی اس وقت بہت گصے میں تھا وہ بھی کہنے لگا کہ میں بھی تم سے بہت پریسان ہو چکا ہوں اب میں بھی تمہاری سکل دیکھ دیکھ کر تنگ آ چکا ہوں جب شام کو میں کام سے واپس آؤں تو تم مجھ کو نظر نہ آنا اپنا سامان اٹھاؤ اور نکل جاؤ میرے گھر سے اس کے بعد میرا سوہر گصے میں ہی دفتر چلا گیا اور پھر میں نے گصے گصے میں ہی اپنے امی کو فون لگا دیا اور میں نے اس کو بتایا کہ وہ اب سب کو چھوڑ چھاڑ کر اور اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لے کر مائی کی آ رہی ہے اب وہ اور زیادہ پردست نہیں کر سکتی ہے اس دہنوں میں آپ لوگوں نے اس گھر میں مجھے بیچ کر میری زندگی برباد کر دی ہے اس طرح کی باتیں میں نے اپنے امی کو بتانی شروع کر دی اس پر میری ماں نے کہا کہ خبردار اگر یہاں کا نام لیا تو ارام سے بیٹھی رہے اپنے گھر میں تجھے پتا ہے تیری بڑی بہن بھی اپنے سوہر سے لڑ لڑا کر یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے اور اب تونے بھی ناتا کرنے شروع کر دی ہیں اب تمہارے بھی ڈرامے شروع ہو گئے ہیں خبردار اگر لڑ کر ہمارے گھر میں قدم رکھا تو صلح کر لے اپنے سوہر سے اور ویسے بھی تمہارا سوہر اتنا زیادہ بورا بھی نہیں ہے دوستو سبینہ کہتی ہے کہ مان یہ جب میرے ساتھ تھوڑی سکتائی کی تو میرے ہوش ٹھکانے آگئے اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی جب میں رو کر تھک چکی تو میرا دل ہلکا ہو چکا تھا اور سوہر کے ساتھ جس بات کو لے کر لڑائی ہوئی تھی میں اس کے بارے میں سوچنے لگی جب میں نے ان باتوں پر گور کیا تو اس میں کافی ساری گلتیاں مجھے میری خود کی بھی نظر آئی اور میں سوچنے لگی کہ مجھے سوہر کے ساتھ اس طرح کا برطاو نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے بعد میں میں اٹھی اور جا کر اپنا ہاتھ مو دھویا اور میں فریس ہوئی اور پھر سوہر کے پسند کا کھانا بنانا شروع کر دیا اور ساتھ میں ان کے لیے کھیر بھی بنا لی اور سوچنے لگی کہ اپنا گھر تو اپنا ہی ہوتا ہے جب وہ سیام کو گھر آئیں گے تو میں ان سے ماں بھی مانگ لوں گی اس کے بعد سیام کو جب میرا سوہر گھر آیا تو میں نے ان کا اچھے سے اور اس طرح سے استقبال کیا جیسے کہ صبح ہماری گھر میں کچھ ہوا ہی نہ ہو یہاں دیکھ کر میری سوہر کو بھی بہت اچھا لگا اس کے بعد میں نے ان کے لیے پسند کا کھانا لگا دیا وہ کھانا کھا دے کے بعد جب کھر کھا رہے تھے تو بولے بیگم کبھی کبار میں بھی بہت زیادہ ہی بول دیتا ہوں تم ان باتوں کو دل پر مت لیا کرو کبھی کبار مجھے بھی گصہ زیادہ ہی آ جاتا ہے تب مجھے احساس ہوا کہ میرا سوہر من ہی من میرا سکریہ آدھا کر رہا تھا اور میں دلی دل میں اپنے امی کو دعائی دے رہی تھی جس کی سکتی کی وجہ سے میں نے اپنا فیصلہ بدلنے پر مضبور کر دیا ورنہ میں تو گصے میں آ کر جذبات میں فیصلہ لے کر اپنا گھر تباہ کر لیتی تو دوستو اس واقعے سے ہم سب کو یہی سبق ملتا ہے کہ اگر ماں باپ اپنے شادی صدا اولاد کی جائز اور ناجائز باتوں کو سوچ سمجھ کر ان کا سپورٹ کریں اور فیجول کی باتوں میں ان کا سپورٹ کرنا بند کر دیں تو بہت سے گھر ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں یعنی کہ بہت سے میرا بی بی کی رشتے ختم ہونے سے بچ سکتے ہیں پہلے ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آخر بات کیا ہے کس بات پر جھگڑا ہو رہا ہے اس کے بعد ہی ان کو کوئی فیصلہ کرنا چاہیے دوستو اب آپ کو ایک اور واقعہ بتاتے ہیں جس سے بھی آپ کو معلوم چل جائے گا کہ ایک میع اور بی بی میں محبت کی اس طرح سے بڑھتی ہے اور ایک شادی صدا زندگی کی اس طرح سے کامیاب ہوتی ہے دوستو ایک عربی چینل نے ایک تجربے کار عمر دراج عورت کا انٹرویو لیا جس میں اپنے سوہر کے ساتھ اس نے پچاس سال کا عرصہ پور سکون طریقے سے ہنسی خوشی گزارا تھا اس عورت سے پہلا سوال کیا گیا تھا کہ اس پچاس سال پور سکون زندگی کا راج کیا ہے کیا آپ کھانا بنانے میں ماہر تھی یا آپ کی خوبصورتی اس کا سبب تھی یا تین چار بچوں کا ہونا اس کی وجہ ہے یا پھر اور کوئی بات ہے تو دوستو اس عورت نے جواب دیا کہ پور سکون شادی صدا زندگی کا دارومدار اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد عورت کے ہاتھ ہے عورت اگر چاہے تو اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے اور اگر عورت چاہے تو اپنے گھر کو جہنم بھی بنا سکتی ہے اس سلسلے میں آپ مال اور دولت کا نام بھی مت لیجئے بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جن کے پاس بہت ساری دولت ہے مگر ان کے جندگی زہنم بنی بھی ہے سوہر ان سے بھاگا بھاگا فیرتا ہے اور خوشال جندگی کا سبب اولاد بھی نہیں ہے بہت ساری عورتیں ایسی بھی ہیں جن کے دسوں اولاد ہیں پھر بھی وہ سوہر کی محبت سے محروم ہیں بلکہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے اور بہت ساری عورتیں کھانا بنانے بھی ماہر ہوتی ہیں دن بھر وہ اچھا اچھا کھانا بناتی رہتی ہیں پھر بھی انہیں اپنے سوہر کی بچ سلوکی کی سکایت رہتی ہے یا سن کر انٹروی لینے والے کو کافی حیرت ہوئی اور پھر اس نے پوچھا کہ پھر آپ کی اس کسال جندگی کا راج کیا ہے تو پھر اس بوڑی خاتون نے جواب دیا کہ جب کبھی کبار میرا سوہر بہت زیادہ گسے میں ہوتا ہے تو میں خاموشی کا سہارا لے لیتی ہوں مگر اس خاموشی میں بھی اعترام سامل ہوتا ہے میں افسوس کے ساتھ اپنا سر زکا لیتی ہوں ایسے موقعے پر بہت ساری عورتیں خاموش تو ہو جاتی ہیں مگر وہ سوہر سے موہر بگاڑ لیتی ہیں اس سے عورت کو بسنا چاہیے سمجھدار آدمی اس کو فوراں بھاپ لیتا ہے انٹروی لینے والے نے پھر کہا کہ ایسے موقعے پر آپ اپنے کمرے سے باہر نکل کیوں نہیں جاتی ہیں تو بوڑی خاتون نے جواب دیا کہ نہیں ایسا کرنے سے سوہر کو ایسا لگے گا کہ آپ اس سے بھاگ رہی ہیں آپ اس کو سننا نہیں چاہتی ہیں ایسے موقعے پر بہت سنجیدہ طریقے سے خاموشی رہنا چاہیے اور جب تک کہ وہ پرسکون نہ ہو جائے اس کی کسی بھی بات کی برائی نہیں کرنی چاہیے جب سوہر کسی حد تک پرسکون ہو جاتا ہے تو میں پھر کہتی ہوں کہ پوری ہو گئی آپ کی بات پھر میں اپنے کمرے سے چلی جاتی ہوں کیونکہ سوہر بول بورکل تھک چکا ہوتا ہے اور چیکنے اور چلانے کے بعد اب اس کو تھوڑی آرام کی ضرورت ہوتی ہے میں کمرے سے نکل جاتی ہوں اور اپنے کاموں میں بیجی ہو جاتی ہوں انٹرویو لینے والے نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد آپ کیا کرتی ہیں کیا آپ بات چیت کرنا بند کر دیتی ہیں یعنی کہ ایک آدھ ہفتے تک کیا آپ بول چال نہیں رکھتی ہیں تو پھر بوری خاتون نے جواب دیا کہ نہیں اس بوری عادت سے بھی ہمیشہ بچ کے رہنا چاہیے یہ دو دھاری اتھیار ہے جب آپ ایک ایک ہفتے تک سوہر سے بات چیت نہیں کریں گی ایسے وقت میں جب اسے آپ کے ساتھ سلائے کرنے کی ضرورت ہے تو پھر وہ اس کیفیت کا عادی ہو جائے گا اور پھر یہ چیز بڑھتے بڑھتے خطرنا قسم کی نفرت کی سکل اکتیار کر لے گی انٹرویل لینے والے نے پھر پوچھا کہ پھر آپ کیا کرتی ہیں تو بوڑی عورت نے پھر جواب دیا کہ میں دو تین گھنٹے کے بعد سوہر کے پاس ایک گلاس سربت یا ایک کپ چائی لے کر جاتی ہوں اور محبت بری اندیاز میں کہتی ہوں کہ پی لیجئے حقیقت میں سوہر کو اس کی ضرورت ہوتی ہے پر وہ تھوڑی نرازگی پر نرم لہجے میں کہتا ہے کہ نہیں پینا مجھے پھر میں عدب اور محبت کے ساتھ کہتی ہوں کہ پلیس پی لیجئے پھر میں نرمل اور نرم لہجے میں بات کرنے لگتی ہوں کچھ ہی لمحوں میں وہ پوچھتا ہے کہ کیا میں اس سے نراز ہوں میں کہتی ہوں کہ جی نہیں اس کے بعد وہ اپنی سخت کلامی پر سوری ظاہر کرتا ہے اور خوبصورت قسم کی باتیں کرنے لگتا ہے انٹرویو لینے والے نے پھر پوچھا اور آپ اس کی یہ باتیں مان بھی لیتی ہیں تو بوڑی خاتون بولی کہ بلکل میں کوئی اناڑی تھوڑی ہوں مجھے اپنے آپ پر پورا بھروسہ ہوتا ہے جب میرا سوہر غصے میں ہو تو میں اس کی ہر بات پر یقین کرلوں اور جب وہ پور سکون ہو تو میں اس کی کوئی بھی بات نہ مانوں انٹرویو لینے والے نے پوچھا اور آپ کی عجت نفسیانی کی سیلف ریسپیکٹ کا کیا تو بوڑی خاتون بولی کہ پہلی بات تو یہ کہ میری عجت نفسیانی کی سیلف ریسپیکٹ صرف اسی وقت ہے جب میرا سوہر مجھ میں راجی ہو اور ہماری شادی صدا زندگی پور سکون ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اتنی پاگل یا بے وفا بھی نہیں ہوں کہ اس کے غصہ آ جانے والے وقت پر اس کے تمام محبت بھرے پلوں کو اور اس کی ساری قربانیوں کو جو میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے انہوں نے دی ہوتی ہے اس کو میں بھول جاؤں وہ سکت تیز دھوپ میں کام پر جانا وہ صدت کی سردی کی سرد صبح تھنڈی راتوں میں گرم بستر چھوڑ کر کام کے لیے باہر جانا وہ تیز بارس میں بھگتی ہوئی آنا ہر وقت گھر کی بہتری کے لیے اس کا فکر مند رہنا تیسری اور لاشٹ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ سوہر بیوی کے درمیان عجت نفس نام کی کوئی چیزی نہیں ہوتی جب بیوی خود اپنے آپ کو اور اپنی ہر چیز کو اپنی عجت کو اپنے سوہر کو سوپ دیتی ہے تو پھر اس کے سامنے کیسی عجت نفس یعنی کیسی سیرف ریسپیکٹ بس یہی وجہ ہے کہ میری شادی صدہ زندگی سکون سے گزری ہے تو دوستو اگر آپ بھی اپنی شادی صدہ زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو تو ان باتوں کا ضرور خیال رکھنا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر میاں بیوی کو ہمیسا خوش رکھی آمین اللہم آمین